کہ اسرائیل لبنان کشید کی کا دائرہ پھیل گیا عراق کی مصطلح گروہ بھی میدان میں آیا گیا آئی آئی کا حزباللہ کے حمایت کا اعلان عراق سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کر دی یمن کے حوصیوں کا بھی اسرائیل پر میزائلوں سے حملے کا اعلان اسرائیلی فوج کے لبنان میں شدید حملے طاقتور بموں کے استعمال سے خوفناک دھماکے اسرائیلی فضائیہ کی جنوبی لبنان کی بیک آبادی میں شدید بمباری حزباللہ کے حداف کو نشانہ بنانے کا دعویہ سور اور نباتیا کے علاقوں میں بھی بمباری اسرائیلی دہشت گردی کی کوئی انتہا نہ رہی لبنان پر بمباری کا سلسلہ تیز کر دیا حزباللہ نے جوابی وار کرتے ہوئے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا اسرائیل کے اہم مقامات کو روگٹوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا عرب میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق حزباللہ نے نئے اور دور تک مار کرنے والے مزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا وقفے وقفے سے سو سے زائد روکٹ ساحلی شہر ہیفا کی طرف تاغے گئے جبکہ رماد ڈیویڈ ائر ویس کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا روکٹ حملوں سے مقبوضہ بستیوں میں سائرن بچنے لگے اسرائیلی دفاعی نظام کئی روکٹس نہ روک سکا ہیفا شہر میں کئی مکان اور گاڑیاں بھی روکٹوں کا نشانہ بنی حزباللہ حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی ویڈیوز اور تصاویر بھی سامنے آگئی دوسری جانب اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی میں عراقی گروہ بھی شامل ہو گیا عراقی گروپ نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغے دوسری جانب یمن کی ہوسی گروپ نے بھی اسرائیل پر میزائل حملوں کا اعلان کر دیا ہے